مسجد میں آکے جب دو رکھتے پڑھتے مسجد کی سلامی سادہ مانو اذا دخل احدكم المسجد فلا یجلس حتی يصلی رکعتین حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو بھی مسجد میں داخل ہو پہلے دو رکھتے پڑھے پھر بیٹھے صلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ لائقِ سَتْتَقْرِيم سامعینِ مُکرم زمین ہے اس میں سب سے محبوب ٹُکڑا جو اللہ کے ہاں ہے وہ زمین کا وہ ٹُکڑا ہے جس پہ مسجد بنائی جائے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حریف فرمایا من بنا مسجدًا یبتغی بھی وجہ اللہ بناللہ لہو بیتًا فی الجنہ جو اللہ کی رزا کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ ظل جلال اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں دوسری روایت کی الفاظ ہیں من بنا مسجدًا صغیرًا كان او کبیرًا آپ جامع مسجد بنائیں یا چھوٹی مسجد بنائیں بلکہ فرمایا وَلَوْ قَدْرْ مَفْحَسِ قَطَاء اگر بٹیر کی جگہ جتنی ہے اتنا بھی کوئی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کا گھر بھی جنت میں پورا ہی بناتے ہیں یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو مسجدوں کو بناتے ہیں آباد کرتے ہیں اس حدیث سے اندازہ لگائیے قیامت کے دن آواز آئے گی اَيْنَ جِیْرَانِ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پڑوسی کدھر ہے اللہ کی پڑوسی سب لوگ خاموش ہوں گے جبریل کو اجازت ملے گی اور جبریل ہی سوال کریں گے یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ اَيُّ جَابِرَكَ اللہ اب تو خالق باقی سب مخلوق بھلا مخلوق خالق کی پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں جواب آئے گا اَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِد کہاں ہیں مسجنے بنانے والے آباد کرنے والے آج وہ میرے پڑوسی ہیں میں سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے ان محترم محتشم اور معزز بزرگوں اور بھائیوں کے لئے دعا گو ہوں جنہوں نے اس اللہ کی گھر کے لئے زمین دی اور کسی بھی شکل میں اللہ کی گھر میں مدد کی اللہ حضور جلال ان کے دنیا میں بھی گھروں کو آباد فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنی شان کے مطابق انہیں گھر نصیب فرمائے دوسری گزارش گھر جب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو پھر وہ آباد کیسے ہوتے ہیں اس کی آباد کاری کے لئے ہر شخص تو سوچنا ہے اس وقت تک گھر آباد نہیں ہوتے جب تک پانچ کام نہ کر لیے جائیں پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما ہی لذکر اللہ والصلاہ وطلاوت القرآن مسجد بنائی جاتی ہیں نماز کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کے لئے اللہ کے ذکر کے لئے دیواریں نہیں بولتی دیواریں اللہ نے کھڑی کروا دی اس کی آباد کاری کا پہلا کام یہ ہے بنانے والے اس کے نیبر میں رہنے والے پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں تب مسجدیں آباد ہوتی ہیں شعور یہ بیدار ہو اس علاقے میں نماز نہیں رہنے چاہئے آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ کسی مجبوری میں ہیں شریعت نے اس کے احکام الگ بیان کے میں سید مند ہوں مجھے کوئی مسجد نہیں ہے تو میری نماز مسجد میں ہونے چاہئے جو شخص پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس سے بہترین کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں اگر آپ نماز کے پابند نہیں تو سمجھ لینا ان کتابوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو پہلا کام پانچ وقت کی نماز کا احتمام کیجئے ایک بہترین امام رکھئے جو اچھی تلاوت کرنے والا ہو جس کی تلاوت سے دل قرآن اور نماز کی طرف کھچے چلے آئے واللہ کی رسول رات کو پڑھتے تھے نا قرآن ابو جہل بھی کافر تھا اخنص بن شریک بھی اس وقت کافر تھا ربی سفیان بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تینوں ہی ساری رات بیٹھے رہے دوسرے دن تیسے دن وہ اخنص کہتا ہے تم نے کیا تماشا بنایا ہے تم ہمارے سردار بنے ہو ابو جہل کو کہتا ایک طرف کہتے ہو کہ ناؤزباللہ یہ جھوٹا ہے دوسری طرف ساری رات اس کی بیٹھ کے کلام سنتے رہے کہتا ہے سچ بتاؤں مزہ ہی بہت آتا تو اللہ کی رسول کے قرآن پڑھنے سے کافر بھی سنتے تھے اچھا امام رکھے جو امام امامت کی ذمہ داری کا احساس کرنے والا لوگوں کی دلوں میں نماز اور قرآن کی محبت بدھا کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعہ یدرک التکبیر الاولہ کتبت له براءتان براءت من الناری وبراءت من النفاق چالیس دن کوئی شخص باجمات نماز پڑھ لے دو انامات ملتے ہیں نہ یہ منافق ہوگا نہ یہ جہنم میں جائے کوشش کریں کہ یہ عادتیں ہمارے اندر آئیں ہماری اولادوں کے اندر آئیں بعض قصے انسان کو سبق دیتے ہیں لطل آپ سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو اتفاق سے ہم بیت اللہ کی باہر کھڑے تھے تو ایک شخص نے آکے سلام کیا خاش دیکھئے کیسے کیسے لوگوں کیے کہتا جی دعا کروانی ہے میں نے کہا جی حکم فرمائے کہتا جی وہ حدیث سنی تھی چالیس دن باجمات نماز کی دعا یہ کروانی سین تیس دن ہو باجمات نماز پڑی تکبیر کے ساتھ پڑی اور پہلی اس سب میں پڑی دعا کر دیں تین دن زندگی اللہ دے دے میری خاش پوری ہو جائے یعنی اتنے پیارے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں وہ کیسے انسان تھے سعید بن مسیب وہ کہا کرتے تھے پچاس سال ہو گئے معزن ازان بعد میں کہتا ہے میں پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہوں اچھا سال ابن سماعہ کہتے ہیں لوگوں چالیس سال ہو گئے کوئی نماز بغیر جماعت کے میں نے نہیں پڑی کتنے سال سلیمان ابن مہران الاعمش کہتے ہیں ستر سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہو رہی اللہ یہ شوق ہمیں بھی عطا کرتے لیکن یاد رکھ جب بندہ بیمار ہو جاتا یا سفر میں ہے تو شریعت نے ایک انعام دیا بیمار اتنا ہے کہ بچارہ گھر سے حرکت نہیں کرتا وہ وہاں ہی تکبیر کہا کہ نماز پڑھ اس کے لئے اجازت ہے سفر میں بھی وہ تقوان رہتا سفر فرمایا اذا مارض العبد او سافر کتب لہو ما كان مقیما صحیحا صحیحا بخاری کی روایت ہے جب بندہ سفر میں ہو یا بیمار ہو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکت انا قیت عبد بیقید من قیود او میرے فرشت بیماری تو میں نے کیسی پڑھتے آپ کا پتہ ہی میرے فرشتوں نماز کا عجر وہ لکھو جو اس نے بیماری نہیں تھی سید کی حالت میں خوبصورت نماز پڑی تھی انام وہ ہی ملے گا اسی طرح سے فرق اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے تو آپ انشاءاللہ اپنے نیبر میں دعوت دیا کریں گے سلف کا یہ طریقہ تھا جب کوئی نماز پڑھنے نہ آتا وہ کہتے فقدنا کہ فی الصلاة آپ نماز میں نظر نہیں آئے سعید ابن عبدالعزیز کانا ادا فاتت صلاة الجماعة بکا سعید بن عبدالعزیز کی نماز رہ جاتی وہ بیٹھ کے رونے لگ جاتی لوگ کہتے کیا ہوا بھئی نماز ہی رہ گئی ہے نا کوئی ایک رکعت رہ گئی کہا بھی کچھ ہوا ہی نہیں وہ لوگ نماز کے چھوٹ جانے سے رویا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے مسجد کو آباد کرنے کے لیے صحابی چھے عذر لے کے آئے تو اجازت پھر بھی نہیں دی کہ گھر میں نماز پر اللہ کیسون نبینا انسان نبینا شیس عدہ گھر مسجد سے دور ہے گھر سے کوئی مسجد تک لانے والا بھی نہیں نبی نے ہے گھر دور ہے کھل آنے والا نہیں ہے لکھ سول گھر نماز پڑھ لیا کرو ازان سنت ہو کہا ازان تو سنت ہو کہا پھر مسجد میں آکے نماز پھر آئے کہتے یا رسول اللہ ان المدینہ کسیرت الحوام والس سدا مدینہ میں تو جانور بھی ہیں اور درندے بھی ہیں اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا اگر میں باہر نکلوں کوئی جانور ٹکر مارے اپنا شوق پورا کر لے تو میرا کیا بنے گا میں تو نبی نہ ہوں نماز گھر میں پڑھ لیا کر ہوں فرمایا ازان سنتے ہو جی ازان تو سنتا پھر مسجد میں آکے نماز پھر پانچمہ عذر اللہ کی سوٹ درخت بھی ہے رستے میں چھاڑیاں بھی ہیں میں نبی نہ انسان اگر کسی درخت کے ساتھ ٹکرا جاؤ تو کھر میں پڑھ لیا کرو کہ ازان سنتے ہو ازان تو سنتا ہوں پھر مسجد میں نماز بھائی چھٹا ہوں در لے سامنے آگئے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تو نہیں دیکھ رہا قد جب رسن بڑ ہو گیا و ذہب بصری نبی ن ہو گیا و رق عظم ہڈیاں بھی بریق ہو گئے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو کہا ازان سنتے ہو حی علی الصلاح حی علی الفلہ کہا یہ تو سنتا ہو فرمایا پھر مسجد میں آکے نماز پھر کتنے عذر چھے عذر نبی نے ہے گھر دور ہے کلانے والا نہیں ہے گھر مسجد کے درمیان جھاڑیاں درخت ہیں درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی جانور بھی آ جائے ہو سکتا ہے کوئی درندہ بھی اپنا ذوق برا کر لے اور چھٹا عذر تو ہڈیاں بھی بھریک ہو گئی بھڑا پا گیا اجازت ملی سچ بتائی اللہ نے جن کو آنکھوں کی نعمت دیئے ہیں الحمدللہ جگہ جگہ پہ مسجد کسی لانے والے کی ضرورت نہیں بہترین کارپیٹڈ روڈ بنے بوڑے بھی نہیں ہوئے پھر بھی جو مسجد میں آ کے نماز نام پڑھے تو قیامت کو کون سا عذر پیش کرے گا کوئی ہے عذر لا ہمیں اور ہماری اولادوں کو باجمات نماز کی توفی کتاف مسجد آباد کرنے کا دوسرا طریقہ انما ہیا لذکر اللہ والصلا والتلا والتل قرآن صبح و شام قرآن مجید کی تعلیم کا بند و بس کر جس امام محترم کی ذمہ داری لگائی جائے اس سے یہ گزارش کی جائے صبح کی نماز کے بعد کچھ بھی ہو قرآن ضرور پڑھانا ہے بچوں کو الگ بڑوں کو الگ بچوں کو ناظرہ پڑھانے کا بند بس کرے صورت حفظ کروائیں اور یہ مبارک چہرے جو بڑے ہوتے ہیں ان میں بڑی برکت ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے زیادہ نہیں گنتی کی تین آیتوں کا ترجمہ روزانہ پڑھ لیں آپ کسی مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوں گے آپ ایک سال کے بعد دیکھئے گا آپ کے پاس علم کتنا ہو گا اور کس قدر اللہ آپ پہ رحمتوں کا نزول فرما چکے ہو شام کی نماز کے بعد گھاری جانا ہے نا ادھر ہی رہنا ہے نا لمبی چوڑی بات نہیں ایک حدیث اور اس کا ترجمہ اگر امام یہ شروع کر دے مجد اس سے عباد ہوتی بلکہ میں کہوں گا قومیں بنتی ہیں تو اس سے منحج اس طرح مضبوط ہوتا ہے صبح شام جب تک یہ غزا نہیں ملے گی ذہن کو اس وقت تک یہ مضبوط کیسے ہوگا تو مسجد کو عباد کرنے کا دوسرا کام ہے قرآن کی تعلیم میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ یہ کل سے شروع کروا دیں صبح بچے بھی آئیں ان کو بھی پڑھائیں اور بڑوں کو بڑے احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھئے ہم قرآن مجید کی گنتی کی تین آیتوں کا ترجمہ پڑھیں شام کو ایک حدیث جو ہے ہم بیان کرے اس طرح جو ہے وہ ایمان میں قوت آتی ہے پرانے لوگ جتنے نیک تھے ان کا کام یہ تھا اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور انہیں مسجد عباد کی مسجد عباد ہوتی ایک تیسرا کام اللہ کا ذکر پہلا قدم جب آپ کا مسجد میں ہو تو آپ کا یہ ذین بننا چاہئے میں جب مسجد میں رہنا ہے دنیا کی باتیں نہیں کرنی اللہ کی باتیں کرنی اللہ کا ذکر اس لیے یہ مسجد بنائی جاتی ہیں مسجد عباد ہی اس سے ہوتی ہیں آپ جب مسجد میں آئیں تو پہلی ذمہ داری کیا ہے وضو کیا ہوا ہے تو بہت اچھا آکے اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں تحییت المسجد کیا کہتے ہیں نراز ہو گئے کیا کہتے ہیں میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو آدھ گھنٹا انتظار کرنا پڑا معاف کرنا بھی سنت ہے زیادہ ہی نراز ہو گئے نا میں ابھی معذرت تو کرنی تھی میں نے کہ بات مکمل ہو جائے کیا کہتے ہیں مسجد میں آکے جب دو رکھتے پڑھتے ہیں مسجد کی سلامی سادہ مانو اذا دخل احدكم المسجد فلا یجلس حتی یصلي یا رکعت این حدیث کے الفاظ یہ ہے جو بھی مسجد میں داخل ہو پہلے دو رکھتے پڑھے پھر بیٹھے آپ نے دو رکھتے پڑھ لی ہے نماز کو بھی وقت ہے تو کیا کریں آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائے قرآن نہیں کھول نا نہیں ہوگی دعا کر لیے بیٹھ کے ذکر کر لو سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ کوشش کریں کہ مسجد میں اللہ کا انام لیا جائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدًا یہ مسجدوں کا کام ہے امن کے گہوارے یہاں قدم رکھے سمجھ لیں پر سکون زندگی میں آگیا جی نہیں کرنا چاہیے کہ باہر نکلیں کیونکہ اس سے تو پر سکون جگہ اور کوئی نہیں اللہ کی رسول اس رحی کہتے تھے نا بلال سے ارہنا یا بلال بلال ازان کہو نہ تھوڑا سکون لے لے تو اللہ کی رسول کا سکون نماز میں اور سچی بات یہ ہے جس کو اللہ نماز میں سکون دے دے دنیا کے کوئی سکون اللہ پر چھوڑتے نہیں ہے اس کے دامن میں جمع کر دے دے تحییت المسجد پڑھ شانی ہوئی مجھے امید ہے اگر غصہ آیا بہت ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ بھائیوں نے نماز پڑھ لی ہے تو میں نے اس دیئے وہاں شروع کر دی اگر مجھے علم ہوتا کہ ابھی نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ کوشش کیا کریں اپنا وقت پہ نماز پڑھ جاتے ہیں نکلتے نکلتے ہم اس جگہ سے ہم لیٹ ہو گئے اور پریشانی یہ تھی کہ ساتھی انتظار کریں یہ آپ جیسے نیک لوگ سالے لوگ ہیں کہ چلو آپ اس میں معافی جو ہے تلافی کر کے عجر لے لیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے تو میرا مقصد یہ تھا کہ تحییت المسجد پڑھ کے بیٹھ اگر ازان ہو گئی ہے نماز کھڑی ہونے لگی ہے کہ آپ دو رکھتے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کریں اللہ کے ذکر میں جو لذت اللہ نے رکھی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ایک چوتھا کام جس سے مسجد یں آباد ہوتی ہیں جو شخص مسجد میں آگیا ہے اس کا احترام کر بڑے کا احترام چھوٹے پہ شف کر یہ دیرہ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے دیروں میں ہوتا ہے کہ اس کو آنے دینا ہے اور اس کو روکنا ہے مسجدوں کو دیرہ نہیں بناتے ہوتے جو بھی آئے آپ کو خوشی ہونی شاہی ہے کہ کوئی مسجد میں آگیا اور اس سے پہلے مسجد کی اچھے طریقے سے صفائی ہو میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ سعودیہ کے اندر جو لوگ اچھے بلے اہدے پر تھے انہوں نے صرف موزن کی ڈیپٹی خود لی اس نیت سے کہ مسجد کی خدمت کرنی ہے فوجی وردی میں وہ آتے آدھ گھنٹا پہلے آکے مسجد کے ایسی چلا کے سٹ کر کے پانی رکھ کے ازان کہتے قرآن پڑھتے سنتے پڑھتے دعا کرتے ذکر کرتے نماز کے بعد پھر اپنی ڈیوٹی پہ چلے جا تو یہاں مسجد کو اس طریقے آنے والا محسوس کرے کہ میں واقعی کسی ایسی جگہ آگیا ہوں کہ اللہ حضور جلال کی رحمت نازل ہو رہی مسجد بیت کل تقی مسجد ہر متقی کا گھر ہے کسی کو گھر سے نہیں نکالتے ہوتے ہو سکتا کوئی سوچ رہا ہو سارے متقی تھوڑے ہیں تو یہ احترام نہ چھوڑے شفقت نہ چھوڑے ہمیشہ بڑوں کو آگے جگہ دے حدیث میں آتا ہے ایک بڑا شخص آیا تو صحابہ نے صرف جگہ دینے میں تاخیر کی مناسب جگہ اللہ کیسے کو غصہ آگیا فرمایا لئیس منا مل لم یرحم صغیرنا و یعقر کبیرنا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا حدیث کی الفاظ برکت مع قابر جن کے بال سے فید ہو گئے جو بڑے ہیں برکت بڑوں کے ساتھ کبھی بڑوں کو بزرگوں کو برا نہ سمجھیے گا جس دن یہ سوچ بن گیا بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جائیں ان کو اگلی سب میں جگہ دیں بلکہ کتنی خوش قسمت ہی ہے اگر کوئی بڑا شک نظر آئے چلدی سے دوڑ کر کرسی لاک اس کو پیش کریں محترم آپ یہاں تشریف لائیے کتنی دعائیں ملیں اور مومن کا کام یہ ہے دعائیں لینا اور دینا نفرت تو اس کا کام ہی نہیں کوئی اگر کسی سے غلطی کتائی مسجد میں ہو جاتی ہے انسان ہے نرمی سے پیش آئے وہ ایک شخص آیا تھا اس کو نہیں پتا تھا اس نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کیا پشاب کر دیا صحابہ کو بہت غصہ آیا اس نے کر کیا دیا اللہ کیسے فورا فرما محل محل رک جاؤ کچھ نہ کہنا چھوڑ دو بیمار ہو جائے گے اس کو اگر آپ کچھ کہو گے ظاہر انسان ایسی کیفیت میں روکے گا تو بیمار ہوگا صحابہ کو تو روک دیا جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا اس کو بلایا صحابی کو کہا پانی لاؤ ڈھول بہادی یا زمین پاک ہوگی اس کو کہا انہ ہاتھ المساجد لم تو بن لہذا مسجدنا ان کاموں کے لئے نہیں بنیں انما ہی لذکر اللہ والصلا والتلاوت القرآن یہاں تو اللہ کی کلام کی تلاوت ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے نماز پڑھتے ایسے کام نہیں کرتے یہ نرمی سے سمجھانے کا طریقہ جب کیا تو فائدہ کیا نکلا وہ دعا کرتا ہے اللہ مرحم نی و محمد یا اللہ مجھ پر رحمت فرمائے محمد پر رحمت فرمائے اللہ کی سن نے فرمائے باقیوں کے لئے کہتے ہیں وہ تو غصہ کر رہے تھے نرمی تو آپ نے کی آپ نرمی سے پیش آئے کچھ نہیں ہوتا نرمی سے سمجھا دیں کہ ساری زندگی بھولے گا نہیں چہدری بننے کی کوشش کریں کہ مسجد بھی چھوڑ جائے گا مسجدوں کو آباد کریں آپ خوش ہوا کریں کہ مسلمان آگئے اللہ کی سون ساری زندگی کوشش میں قدم رکھے یہ بہادری یعنی آپ نے ایک بندہ مسجد سے محروم کر دیا تو آپ سمجھتے کہ میں بہادر بزدل ہیں آپ شیطان جیت گیا ہم نے تو شیطان کو شکست دینی ہے ہو سکتا ہے آپ کی مسجد میں وہ بھی آ جائے جس کو نہیں بتا کہ نماز کیسے پڑھ نرمی سے نرمی سے سمجھ ہو سکتا کوئی ایسا بھائی بھی آ جائے جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا اس نے سنا ہی نہیں ہے کبھی حدیث کہتی ہے جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور اس کے درجے بلند کرتے ہیں تو وہاں یہ مت دیکھو پاؤں ساتھ ملاؤ نہیں یہ بزاری لینگویش ہمیں نہیں اختیار کرنے ہم کیا کہیں کہ محترم بھائی میں آپ کو حدیث سنا ہوں اللہ کے سول کا فرمان ہے اٹھارہ سو دانوے نمبر روایت سلسل صحیحہ میں جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے کوئی خلابہ کی نہیں بچتا اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے اور اس کی درجات کو بلند فرماتے تو وہ آئندہ سے کرنا شروع کر دے گا اور اگر آپ وہ کام کریں گے وہ اتفاق سے ایک مسجد میں کوئی بیچارہ آگیا اس کو نہیں پتا تھا کس ساتھ ملانے تو جو پہلے کھڑا تھا اس پاؤں ساتھ ملایا وہ پیچھے ہٹ گیا اس نے اور ساتھ ملایا وہ اور پیچھے ہٹ گیا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ پیر ملانے کے جکر میں جا رہے ہیں اتفاق سے دیوار چھوٹی تھی مسجد کے اس نے چھلانگ لگا کے باہر گیا کہتا اب آؤ کیا فائدہ ہو یہ یہ سمجھ کی بات نہیں ہے یہ فہم نہیں ہے میرے بھائی کسی کو دین سے نفرت لانے کی بات ہے آپ احترام سے سمجھائیں پیار سے سمجھائیں میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں اور جواب چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں آمین کہہ دیں اگر آپ کی وجہ سے کسی بھائی کو جہنم میں آگ میں ڈالا گیا آپ کو فائدہ ملے گا بولے کیا کسی کو عذاب دے کہ آپ خوش ہیں آپ کو خوش ہی ہونی چاہئے میں اکیلے نہیں جانا میں اپنے ساتھیوں بھائیوں کو بھی جنت لے کے جانا اللہ کے سونے تو یہ بات صرف سمجھانی تھی کہ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا کنے رب اعنی علی ذکری و شکری و حسن عبادت سیابی اٹھ کے چلیں گے اللہ کی سو فرماتی یا معاز ایک بات خود بلایا فرماتی یا معاز اینی احبک معاز مجھے آپ سے بڑی محبت ہے دو بات معاز ابھی کھڑے ہیں جواب دے رہے ہیں اللہ کیسے میں حاضر ہوں آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہوگئے تین بات پھر چل کے گئے چار بات پھر آپ نے جا کے ہاتھ پکڑ لیا معاز میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں اللہ کی رسول تحفہ دینا چاہتے اپنائیت دی پھر فرمایا کہ کسی بھی نماز کے بعد فرض نماز کے دعا نہ چھوڑ رب عین علی ذکری کا شکری کا حسن عبادت میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور اچھی عبادت پر صحابی کہتے ساری زندگی گزرگی میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں اس انداز سے جب تک تربیت نہیں ہوگی میرے پیارے بھائی لوگ پھر ہماری بات بینے سنیں گے ہمیں کیا کسی سے غرض ہے آپ کو غرض یہ ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو نفع مر جائے نفع دینے والے یہ نہیں سوچتے اگر اس نے نانا مانا تو پھر پتا کیا کرتے نہیں اس نے مانا اب ہے یہ فاسق یہ فاجر ہے یہ جہنمی ہے استغفر اللہ کبھی اس طرح کے کمنٹ پاس نہ کیا کرے جنت جہنم کس کے ہاتھ میں نہیں مت فتوے لگائیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے خموش ہو جائی فیصلے تو اس نہیں کرنے تو جب تک اخلاق اور نرمی نہیں ہوگی میرے بھائی مسئلیں عباد نہیں ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار عورت کتے کو پانی اس نے پلایا تو اس کو بخش دیا گیا اگر کوئی نمازی آتا ہے پانی کا بند بس ہوگا آپ سادہ پانی بھی اس کو پیش کر دیں تو آپ کو جنت ملے گی اگر کتے کو پلانے سے ملے سکتی ہے تو اللہ کے پیارے کو پلانے سے نہیں ملے گی پانچ میں اور آخری گزارش اللہ عزوز جلال اس گھر کو آباد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلیں بنانے کا یہ حکم نہیں دیا ان کو آباد رکھنے کا بھی حکم دیا کوئی کہے یا نہ کہے خوشی کے ساتھ اس کے معاملات میں اپنا پیسہ لگانا یہ سعادت سمجھا کر ضروری نہیں ہے کہ آپ پانچ لاکھ دیں اگر طاقت ہے تو پچاس بھی دے دیں لیکن یہ دیکھیں یہاں لائٹ کا مسئلہ ہے یہاں وضو میں تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے کسی صف کا مسئلہ ہے آواز کا مسئلہ ہے نماز پڑھتے ہیں بجلی کے بل کا مسئلہ ہے پھل کل امام کو خطیب کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہئے خود سے یہ کام اپنی ذمہ ملینا چاہئے اللہ کی قسم جس کا مال اللہ دل کی خوشی سے اخلاص سے اپنے گھروں پہ لگاتا ہے یہ اس کی پسند ہے ہر ایک قسمت میں ہوتا ہی نہیں یہ اس کا احسان ہے کہ ہمارا مال اپنے گھروں میں قبول فرمال لے وہ چاہے تو لوگ مال شرابوں پہ بھی لگا دیتے ہیں اور جوہ پہ بھی لگا دیتے ہیں یہ اللہ کی پسند ہے کہ کس کا مال اللہ نے اپنے گھروں پہ لگانا ہے اور یاد رکھنا جب آپ صدقہ کرتے ہیں نیکی کے لئے دیتے ہیں ہم تو کبھی انولپ میں ڈال کے دیتے ہیں کبھی کسی کپڑے میں اللہ اسے پالتے ہیں کتنا صدقہ خجور کے برابر کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ پال پال کے اسے قیامت کے دن ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کے نام اعمال میں آئے گا اللہ کی رسول نے فرمایا جب پوچھ جائے کہ یہ کیا تو یہ پہاڑ کس چیز کا بنا خجور جتنا صدقہ کرنے اللہ مالک ملک سے دعا ہے اللہ مالک یہ جو روشن چہرے بیٹھے ہیں ان کو ایمان والی صحت والی عزت والی برکت والی اور خوشیوں والی لمبی زندگی نصیب فرما مولا اکریم ان کو بھی ان کی اولاد و نسلوں کو بھی نماز کے پبند بنا مسجدوں سے محبت کرنے والے بنا اور اللہ العالمين قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما بہت خوش نصیب ہیں انتظام جنہوں نے اس گھر کو بنانے زمین دینے مال خرچ کرنے اور اب عباد کاری میں مکوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو بھی عباد دنیا میں بھی فرمائے اور جنت میں بھی عباد فرمائے یہ جو مسجد کے کچھ کام نظر آرہے ہیں میرے ساتھ انتظام کی بات تو نہیں ہوئی لیکن میں عجر لینے کے لئے ایک ازارش ضرور کروں گا کہ اس مسجد کے جو وقیہ کام ہے اس کی تکمیل میں بھی آپ سب کو اللہ کی رضاق کریے شرکت کرنی چاہیے چھوٹا صحیح صاحب مسئلہ بتانے میں برکت آ جائے گی اللہ تلاف سب خیر و برکت سے نوازے